بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے جتنے پر ہیں وہ پھلا کے بیٹھ جاتا ہے کبوتر وہ میں بتا دوں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کبوتر کا دانہ جو ہے وہ پکڑا ہوئے آپ نے اور کبوتر کمزوری میں آگیا ہے تو اس کے سو ٹھنڈ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے کبوتر جس طریقے سے سردی ہے کبوتر سردی کا سامنا نہیں کر رہے تو وہ کبوتر کمزور ہوتا جا رہا ہے جب وہ کبوتر کمزور ہو جائے گا تو وہ کبوتر کوئی بیماری کا شکار ہو جائے گا جس طریقے سے بیماری اس کو لگے گی لکوے کی تو جس طریقے سے کبوتر کمزور ہوتا ہے تو اس کو لکوا پہلے پکڑتا ہے تو یہ جیسے آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کبوتر کمزور ہے تو آپ اسے دانہ برابر کر دیں دانہ اسے برابر کریں تاکہ وہ کبوتر کمزوری کی وجہ سے پر پھلا کے نہ پیٹھ راؤ تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کبوتر کا دانہ پورا ہے پھر بھی وہ جو اپنا کیا کہتے ہیں اسے پر پھلا کے بیٹھ رہا ہے تو اسے پھر یہ پانی پلائیں ایک ہی پانی پلانا ہے آپ نے ایک ہی دفعہ مرتفع پلانا ہے تب ایک ہی دفعہ پلانا ہے یہ پانی تو دیکھیں پانی کتنا لیا ہے میں نے اترا ہاں اپنے حساب سے پانی لینا ہے اور پورا حساب سے بنانا ہے تاکہ کبوتر زیادہ بھی نہ گرما جائے اور کبوتر کوئی نقصان بھی نہ پہنچے تو یہ ہے دیکھ لیں پانی ایک پاؤ سمجھ لیں پانی لے لیں آپ ایک پاؤ پانی ایک پاؤ پانی لے کے آپ نے اسے تو اسے آپ نے اس طریقے سے چولے پہ چڑھا دے اس طریقے سے میں نے اسے چڑھا دیا اور اس پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کیا کیا سمان ایٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے ایٹ کرنا ہے آپ دیکھیں جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے بنائیں پھر دیکھیں آپ ایک کبوتر دو سبز علیچی کھولنی نہیں ہے یہ ہم نے اس طریقے سے ایٹ کر دیا دو سبز علیچی چار لونگ ہے چار لونگ لے لیں آپ اس طریقے سے اس میں ایٹ کر دیں اور یہ ہے دالچینی دالچینی ہے آپ دیکھ لیں تو اسے آپ نے سبھی اتنی اتنا ہی لینا ہے چکرہ اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ آپ کو سب چیزیں پدساری کی دکان پر بہت ہسانی سے مل جائیں گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اجوین ہے اجوین آپ دیکھ لیں اجوین زیادہ نہیں کھیلنی ہے زیادہ نہیں دینی ہے بس اس طریقے سے ایک چھوٹکی یہ ایک چھوٹکی بھلی میں نے یہ دیکھیں ایک چھوٹکی زیادہ نہیں ایک چھوٹکی آپ نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب آپ نے اس پانی کو اچھے طریقے سے اپال آنے دینا ہے تو میں ایک بات بتاؤں ایک بھائی ہے منجید بھائی منجید بھائی اس ویڈیو میں آپ یہ ویڈیو آچ کریں اور اس ویڈیو میں اپنا نمبر جو ہے وہ برابر صحیح طریقے سے میرے پاس اس ویڈیو کی کمنٹس میں بھیج دیں تو میں آپ سے ورس اپ پر رابطہ کر لوں گا آپ مجھے کافی ٹائم سے جب سے میں نے اپنا چینل بنایا آپ نے مجھے بہت کمنٹس کیے ہیں آپ ایسے بہت پریشان ہیں آپ کے جو میسیج مجھے سمجھ میں بھی نہیں آرہے آپ نے کیا کمنٹس کیے ہیں تو آپ مجھے اپنا نمبر سینڈ کرتے ہیں میں آپ سے رابطہ کر لوں گا تو جو مسئلہ ہوگا آپ کا میں انشاءاللہ وہ حل کر دوں گا تو یہ دیکھیں جو بھائی مجھے بولتے ہیں انشاءاللہ ان کا کوئی مسئلہ ہو تو میں حل کر دوں گا جو مجھے آتا ہے اتنا تک میں حل کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھائی کہیں گے ان کا سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہی ہو جائے گا جو منجید بھائی مجھے اپنا نمبر سے ایک صحیح طریقے سے سینڈ کر دینا تو انشاءاللہ میں آپ کا جو ہے مسئلہ حل کر دوں گا تو یہ دیکھیں پانی میں اچھے طریقے سے پکا رہا ہوں ایک بات بتا دوں میں آپ کو آپ جب یہ سامان لیں گے پنساری کے پاس سے تو اس سے تیز پتہ تیز پتہ لے لیں نا تیز پتہ تو اس میں سے صرف ایک پتہ جو ہے نا ایک پتہ وہ اس پانی میں آپ نے شامل کر دینا ایک جس اسکیپ کیے میرے پاس نہیں ہے میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے میرے پاس ہوتی تو میں اس میں آپ کو دکھاتا ضرور تو ایک پتہ جو ہے آپ نے تیز پتہ کا ایک پتہ لے کے اس میں شامل کر دیں پنساری کے پاس آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے گی اور اس پانی کو اچھے طریقے سے آپ ابرنے دیں اس طریقے سے دیکھیں اوبال آنے تک اس کا انتظار کرتے ہیں تو آپ بھائی دیکھ لیں اس میں اچھے طریقے سے اوبال آ چکا ہے اور یہ اچھے طریقے سے پک رہا ہے اسے پکنے دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے پکے میرے دکھانے کا مطلب یہ دیکھیں میں اس میں آج دیس کیوئی ہے اسے پکا رہا ہوں کیونکہ جو تاثیر ہے سامان کی وہ اس پانی میں آ جائے تو یہ پانی آپ نے ایک پاؤ پانی جب کبوتر کو پلانا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک پاؤ پانی سادھا بھی ملانا ہے تو پورا میں آپ کو تفصیل اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں اسی طریقے سے آپ پوری ویڈیو واش کرنا اور اس طریقے سے آپ نے پلانا ہے اپنے کبوتر کو تو دیکھیں اچھا دیکھیں اس سے وہ بال آ رہا ہے تو دیکھیں تو بہت حسان ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ کا سب سامان بہت حسانی سے مل جائے گا کوئی ایسے پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا احتیاط کریں کبوتر کو کور کریں شام میں اس کے آگے کپڑا ڈالیں اسے ہوا سے بچائیں اسے ہوا نہ لگے تاکہ جتنی کبوتر کو ہوا لگے گی کبوتر اتنا ہوا کا سامنا نہیں کرے گا اتنا کبوتر کمزور ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہر دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں مین بات ہے جو بھائی ویڈیو سن رہا ہے تو اس بات کو سمجھ جائے گا جو میں بات کر رہا ہوں ایک کبوتر نہیں اڑاتے ہم اڑاتے ہیں پچاس کبوتر پچاس کبوتر میں کوئی دس کبوتر میار جو ہوتی وہ کھیل پہ چلتے ہیں جو پاکی چالیس کبوتر ہوتے ہیں ان کا میار کچھ اور ہوتا ہے دس کبوتر کا میار کچھ اور ہوتا ہے کسی ٹکری میں سب کبوتر کا ایک میار اور ایک طریقے سے سب کبوتر کو ایک جیسا کرنا اتنا ہسان نہیں ہوتا ہے پھر باتیں کرنا آسان ہے باتیں کرنا آسان ہے کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی میرے محنت ہوتی ہے تو دیکھیں اب یہ جو چیز ہم بنانے یہ گرم ہے اب ہمارے کبوتر میں اگر دو کبوتر کو سردی لگی ہے تو ہم پچاس کبوتر پر سب کو پلا دیں گے جو کام کریں وہ بھی خراب ہو جائیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے اگر آپ کے اگر ایک دو کبوتر کو سردی لگی ہے تو آپ نے پھر ایک دو کبوتر کو یہ پانی پلا رہا ہے اب پلانے سے مراد جو بھائی اس کو اڑا لے گا اچھے طریقے سے سائیڈ میں کر لے وہ دو کبوتر کو یہ پانی رکھے بھائی کبوتر کو یہ پانی مت رکھے تو دیکھیں اگر سارے کبوتر کو سردی لگ رہی یا آپ کا مسئلہ سب کبوتر کے ایک جیسے ہے تو آپ پھر یہ سب کو یہ پانی پلائیں تو دیکھیں یہ پانی جو ہے بالکل تیار ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس پانی سے آپ دیکھیں تو پوری ویڈیو آپ کو میں بالکل کلیارٹی میں دکھا رہا ہوں اور بھائی جو ہے وہ صحیح تک اسے دیکھ لیں اسے تو یہ دیکھیں یہ سادھا پانی ایک پاہ سادھا پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو دیکھیں چھانی لے لیے میں نے اور یہ ہمارا وہی پانی ہے جو ہم نے بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں سارا پانی جو ہے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چھان لیا ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں یہ پانی ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے تو آپ کو ایک بات کا میں بتاؤں دیکھیں انگلی لگا کے دیکھیں پانی کتنا گرم ہے تو اس کو اتنا ہلکا سا نیم گرم ہونا چاہیے جب پانی پلا ہے نا کبودر کو دیے پانی بھی نیم گرم ہو یہ نہ ہو کہ پانی تھنڈا برف ہو تو آپ تھنڈا پانی اٹھا گے کبودر کے آگے مت رکھنا نیم گرم ہونا چاہیے پانی جب دیکھیں آپ کے انگلی کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ پانی نیم گرم ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ پانی بالکل تیار ہے آپ کو شاید اس میں کلر نظر آ رہا ہو تو میں آپ کو کیسے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے یہ پانی پیلا پانی ہے یہ پیلا پانی ہے پیلا تو یہ پانی پیلا بنے گا اور اسی خشبو بھی دیکھیں آپ کو خود محسوس ہو جائے گی کہ یہ پانی بہت گرم پانی ہے تو یہ پانی اپنے کبودر کے آگے رکھیں اور یہ پانی اپنے کبودر کو پلائیں تو انشاءاللہ پلانا ایک ہی مرتبہ ہے اور ایک ہی دفعہ پلانا ہے یہ نہیں ہو کہ آپ بار بار پلائیں یہ پانی ایسا مت کرنا اٹھتے ہوئے کبودر کو ایک دفعہ پلانا ہے ہاں اگر مزید سردی بہت زادی ہے آپ کے وہاں پہ دیکھیں کراچی میں تھی سردی تو نہیں ہے کل تھی آج نہیں ہے تو ایسا موسم ہو تو ایک ہی مرتبہ پلانا اگر آپ کے وہاں پہ سردی بہت زادی ہو تو پھر آپ نے یہ پانی جو ہے دو دفعہ تین دفعہ پلائیں آپ کے اوپر ہے اور اگر جو بھائی جوڑے رکھے ہیں پٹھے وٹھے نکلوا رہے ہیں ان کے مقدار سے تو یہ پانی اچھا ہے کہ وہ پانی بنائے کہ اپنے کبودر کو رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تو میں ایک معذرت ایک سوال کرتا ہوں آپ بھائیوں سے کہ میرا عبداللہ فور ریسی پی چینل ہے اسے جائیں واش کریں اسے لائک کریں تو انشاءاللہ اس کی جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو میں دے دوں گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ